بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلیش آسان ہے انگلیش is easy is پلی لیسٹ میں آپ کو خوش آمدید اور آج ہم کریں گے لیسن نمبر سکس and that is present continuous tense اور اسی کو present progressive tense بھی کہتے ہیں تو tense کا نام سن کے tense ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل آسان ہے اور آپ کو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت آسان طریقے سے سمجھائی جائیں گی پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو بہت شکریہ اگر نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر حصول ہو جائے اور آپ بہتر طریقے سے انگلیج سیکھ سکیں چیلیں جی تو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کون سا ٹینس کیا تھا ویڈیو پاس کریں پیپر پہ لکھیں کہ کون سا ٹینس کیا تھا اور اس کے کیا رولز تھے کون سی ہم نے اگزیمپلز کی تھی اور اس اگزیمپلز لیکھ کے پھر اس کے بعد ویڈیو کو دوبارہ پلے کریں اور پھر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا جواب یہی ہے یا آپ بھول چکے ہیں تو اگر بھول چکے ہیں اس کو دوبارہ یاد کریں دوبارہ دیکھیں ٹینس بہت آسان ہیں لیکن جب آپ ان کی پریکٹس کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ سارے رولز مکس اپ کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اگر زیادہ نہیں بیا تو کم از کم جو آپ کے پاس ڈائیری بنی ہوئی ہے نوٹ بک بنی ہوئی ہے تو اس کو ایک نظر بس دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے نا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو بتا ہو کہ پہنے ہم نے ایز ایمار کیا تھا واز بھر کیا ہیز اور ہیب کیا ہیٹ کیا پھر ہم نے پریزنٹ سیمپل یا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کیا اور آج ہم کریں گے پریزنٹ کنٹینیس ٹینس یا پریزنٹ پروگریسیو ٹینس ٹھیک ہے کنٹینیس پروگریسیو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کنفیوز نہیں ہونا کچھ گرامرز میں کنٹینیس چیوز ہوگا اور کچھ گرامرز میں پروگریسیو ورڈ استعمال ہوگا کنٹینیس کا مطلب بھی ہے جو کام جاری ہو پروگریسیو کا مطلب بھی ہے کہ جو کام جاری ہو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کا میں نے فارمولا آپ کو یہاں پہ بنا دی ہے اور بھی جب آپ اس پہ آپ اسی طرح یہ فارمولا لکھ لیں پوزیٹیو میں سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ سبجیکٹ مینز ڈور آف تے ایکشن جس کو اردو میں فائل کہتے ہیں کام کرنے والا سبجیکٹ کے بعد آپ کا لگنا ہے اس ایم آر فرسٹ فارم لگنی ہے آئین جی لگنا ہے نیگٹیو میں کیا ہوگا سبجیکٹ اس ایم آر لیکن اس کے بعد نوٹ لگانا ہے پھر آپ کی فرسٹ فارم اور آئین جی انٹروگ spoonful میں is amr جملے کے شروع میں ہو جائے گا پھر سبجیکٹ لگے گا پھر آپ کی فرسٹ فارم اور آئین جی یعنی فرسٹ فارم آئین جی اس میں ضرور لگے گی پھر is amr کے ساتھ is not am not or not or is am and are جملے کے شروع میں آ جائے گا تو کچھ اگزیمپلز کر لیتے ہیں جیسے پوزیٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سبجیکٹ ہے is amr ہے فرسٹ فارم ہے آئین جی ہے سلما is writing her assignment تو کیا ہوگی اس کی اردو سلما اپنی assignment لکھ رہی ہے I am attending the class my parents are inviting me to the party negative دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے کیا formula کیا تھا کہ is MR کے بعد not لگانے پھر first form لگانے ہیں تو سلما is not writing her assignment I am not attending the class my parents are not inviting me to the party ٹھیک ہے then interrogative is there تو ہم نے کہا کہ is MR جملے کے شروع میں آئے گا اور اس کے بعد آئے گا subject یہ دیکھیں آپ کے غلطی ہے اور subject کے بعد first form plus ing تو کیا ہو جائے گا is selما writing her assignment am I attending the class are my parents inviting me to the party کیا مطلب ہوگا اس کا are my parents inviting me to the party کہ کیا میرے والدین مجھے party میں دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں عموماً آپ کو دعوت ملے گی اور اجازت بھی مل جائے گی چلیں اب کچھ question words ہم کرتے ہیں چونکہ sometimes ہالی یہ نہیں ہوتا کہ is MR جملے کے شروع میں آ رہا ہے مثلا وہ کیوں کر رہا ہے کب ہو رہا ہے تو اس کے لیے why where when what how so these types of words are used ان میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ first of all we have to add the question word تو question word کے بعد ہم نے is MR subject first form plus ing کرنا ہے اردو میں اگر ہم دیکھیں کہ تو وہ مجھے بلا رہی ہے suppose تو کیا ہو جائے گا she is calling me اب وہ مجھے کیوں بلا رہی ہے why is she calling me وہ مجھے کب بلا رہی ہے when is she calling me ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس میں یہ why when where what who who اس سارے جملے کے شروع میں آ جائیں گے کچھ اور example کرتے ہیں I am trying to make up پاکستان یہ اچھا مجھے بتائیں پاکستان کا پی کپیٹل کیوں ہیں very good کیونکہ یہ proper نام ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم proper نام کی بات کریں گے تو ہمارا first جو alphabet ہوگا وہ کپیٹل ہوگا آپ کا نام ہے شہروں کے نام ہیں ملکوں کے نام ہیں ہمارے پیارے پاکستان کا نام ہے تو یہ کیا ہوگا یہ کپیٹل ہوگا تمہیں کیا ہے کہ میں پاکستان کا نقشہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے amjad is winding the watch winding کا ترجمہ کس کس کو بتا ہے ذرا لکھیں ویڈیو پاس کریں کاغذ پر لکھیں کہ winding کا مطلب آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے تو winding کا مطلب یہ ہوتا ہے چابی دینا تو پرانے زمانے میں گھڑیاں استعمال ہوتی تھی ان کو چابی دی جاتی تھی 24 آرز کے لیے پھر وہ اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو چابی دینا پڑتی تھی ٹھیک ہے ابھی تو ترقی کا دور ہے نا تو یہ آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہوں تو ان سے پوچھیں کہ گھڑی کو چابی کیسے دیتے تھے کیسے علام لگاتے تھے تو وہ آپ اس کا بتائیں گے then the students are decorating the school کہ جو students ہیں وہ school کو سجا رہے ہیں ٹھیک ہے next one is children are not making a noise بچے شور نہیں کر رہے ہیں تو شور کرنا کی making a noise are to make a noise a noise یعنی یہ اس میں آپ نے لازمی لگانا ہے اسی طرح he is not leading the procession وہ جلوس کی قیادت نہیں کر رہا ہے why is the plane landing here کیا مطلب ہے اس کا اردو میں یہ جہاز یہاں کیوں اتر رہا ہے are you listening to the news کیا آپ حبریں سنو رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ questions بھی ہم دیکھ رہے تھے ہیں جیسے what ہے what are you doing right now آپ لوگ میں سے کیا کر رہے ہیں اس کے کیا آپ مجھے جواب دیں گے suppose I am asking you okay what are you doing right now what will be your answer what will be your reply تو آپ کا reply ہوگا we are watching the video now we are watching the video now okay why is she crying who is calling you at this moment where are they going which movie are you watching when is he coming back how are you managing everything so well ہاں جی آپ ساری چیزیں اتنے اچھے طریقے سے کیسے منیج کر رہے ہیں تو that's all for today چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ساری لوگ سیکھ سکیں یہ بلکل میں نے آسان الفاظ میں آپ کو یعنی بلکل جو کامن چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ بک سے پریکٹس کریں پنجاب ٹیکس بورٹ کی گرامر سے اگر یہ نوٹس آپ کو چاہیے ہوں تو وہ بھی مجھے بتا دیں ورڈس ایپ کریں میں انشاءاللہ یہ نوٹس بھی آپ کو فری میں شیئر کر دوں گا everything is free ٹھیک ہے just سنیں سمجھیں practice کریں اچھی طرح انگلیش بولنے کے قابل ہوں تاکہ آپ ایک اچھے پاکستانی بن سکیں اور اور اپنے مل کا نام روشن کر سکیں اور کہیں پر بھی آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ آپ کو بولنا نہ آئے یا انگلیش سننے میں سمجھنے میں مسئلہ ہو انشاءاللہ ٹینسز کے بعد ہم spoken انگلیش کی طرف بھی جائیں گے تو یہ آپ نے یہ سارے کا سارا اس کو سیکھ لینا ہے thank you very much and fee amanillah and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ